سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا دھنیواد کرتا ہوں کہ اتنے شارٹ نوٹس پہ کیونکہ آج ہی صبح کورٹ کی ڈیٹ تھی اور آج ہی ملک آپ کو لگ بک سب کو ساڑھے بارہ ایک بجے کے لگ بک میسے دیا اور تین بجے کی یہ پریس کانفرنس رکھی گئی انجابی چلے گا تے سب تو پہلے میں تھوڑے سارے تھا تنواد کردا کی جنہا انہیں شارٹ نوٹس سے تُس ہی سارے نے اتہا کے اس جو بھی ساری خبر ہے جو آج جو بھی کورٹ جو میٹر سی گا منجید سنگھ جی کے اس جی سی گولک چور جنہوں میں پیار نہ کہنا کیونکہ گروہ کاردی گولکوں نے لٹی ہے انہوں اہی نا تے جو کورٹ دے ویچ آج سٹیٹس سی اور جو اس کیس دے ویچ آج تک چل رہا ہے اس دے بارے جو آج اپ ڈیٹا میں تو انہوں داس دیا لاس پچھلی ساتھ تریکنوں سی پریس کانفرنس کیتی سی جی دیج میں کہا سی کہ منجید سنگھ جی کے دے خلاف جو کرپشن دا کیسا گولک چوری دا لیکن اس دن میرے آتھج کوئی پروف اور کوئی کاپی ہے وجہ نہیں سی کہ جی دے پاندھا کیونکہ کئی چیزیں ہیں جنہوں پولیسی کاروائی دے ویچ آج چڑھ دیا نے ایک پروسیزر ہوندہ ہے پھر اس سٹیٹس سپورٹ دے رہی کورٹ دے ویچ ایڈمیٹ مطلب داخل کیتی جان دیا نے تے آج جڑی نیچ ڈیڈ سی چھے جولائی یا جون تو باد ساتھ جون تو باد کورٹ دی آج اٹھارہ جولائی سی کیونکہ ویچ کورٹ دی چھوٹیاں ہون کر کے تے آج جدو پولیس نے سٹیٹس ریپورٹ فائل کیتی تے میں سمجھتا میری اس گال دے وی مور لگ گئی اور سکتو بڑی گال جڑی اس کے ایسی دیکھنو ملی اور میں توڑے سارا نیسان جی کرنا چاہاں گا اور میں چاہاں گا کہ تُسی بھی اپنے میڈیا رہیں یا سوشل میڈیا رہیں یا فرینڈ میڈیا رہیں کسی بھی ترکے نیر ہار اس خبر نو تُسی سنگتہ دے سامنے جرور لیاو ایس دے ویچ دو گلہ رہی ہیں اس کے ایس دے ویچ جو سب تو ایمپورڈنٹ رہی ہیں سب تو پہلا ہے تو یہ ہے کہ جدو یہ سی اس کے ایسی شروعات کیتی تاوے پولیس نے ایس دے ویچ کنہ ہی ایکیوز پرسندہ سات دین دی کوشش کیتی ہوئے کتنا ہی انہوں پچان دی کوشش کیتی ہوئے لیکن گروہ کار دی گولہ جس نے لٹی ہوئے اس نے کوئی اور ہی بڑے تو بڑا بھی آگے کھڑا ہو جاندہ میں سمجھ دے انہوں بچانے سی سگدہ سی تو شاید ایسی دا نتیجہ جو موجودہ اس علاقے دے ڈی سی پی سی نورت دیلی دے مدر ورما جی انہوں نے اتھو دی ٹرانسور ہو کے جانا پیا اپنے آپ بچ بہت بہتی جت ہے اس کیس تو انہوں نے اسی لمبے کرنے لی ہزاروں باری پریس کانسورز بھی کیتی سیکڑوں ایل جی صاحب تو لے کے چیم منیسٹر تو لے کے سینٹر گورنمنٹی تو لے کے ہوم منیسٹر تو لے کے پرائیم منیسٹر تک لے کے اور کمیشنر تک لے کے سب نے اپروچ کیتی کہ اس علاقے تو اس ڈی سی پی صاحب نے ٹرانسور کیتا جائے کیونکہ ہر طریقے نل کورد ویچے پروف ہو گیا جڑی سٹیٹس ریپورٹ ہو ہر پروف ثبوت دے الٹ جا کے داخل کر دے سن اور پتہ لگ دا جی کی واقعی ہے ایکیوز پرسنو بچان لی چل دے ہل لیکن گروہ مارا دی اپیار بکشیشنال سنگتا دے پیار اشیر وادہ صدقہ آجا سی اس جگہ تک اس مقام تک پہنچیا اس کیس نوں اس جگہ تک لے کے پہلی گال تھا اے میں جڑی کہن لگا سی کہ سب تو وڈی گال جس طرح مانینی جج صاحب نے پانے پہلے ویجیتہ سنگھ جی صاحب نے جا بات چون ٹرانسفر تو بات پریتی پریوہ جی ہوتے آگے مطلب میں جنی ہونا دی تاریف کرا تھوڑی ہے کیونکہ گروہ کار دی کو لگ دی لٹ والے کیس دی ویچ اتنا سیریس طریقے نا اس کیس نوں ہینڈل کرنا اور جیدہ تو جیدہ ٹائم جڑا اس کیس رسطوں نے سانو دیتا کہ ہر تین دن بعد لٹ ہوئی ہے جو لوگاں دی پاوناوہ آہا تو ہیان اس نوں کو کس طرح اس دارتا محسوس کر رہی ہیں ایتا ہوئی ایک گال دونجی گال میں عام سنگت دی بھی تو آنو دسا تسا تسی احران ہو جاؤ گے میرے ایک دو سا میں نے فون آیا سی اور میں نے کہا لگے کی پائی صاحب جڑا تسی ہے کیس راڑ رہے ہو گروہ کار دی گو لگ دی لٹ دا جو منجید سنگھ بندے دی گال سنی میرے پیارا ہٹھو جمین نکل گئی کی لوگاں دے مانویش کیس طرح درد ہے تو ہی یکین جانے گوہ دے ویچ ایک مدلہ ڈرائیور ہے اوہ سڈرائیور نے کار دے ویچ اوہ سے جو پیرنٹس نے اوہ نوہ کینسر دی بیماری ہو گئی جو کینسر جیسی گا فرسٹ ایج دے سی اوہ نوہ نوہ کوئی منتا منیا یا کچھ گروہ کار دے ویچ O nuit نے مطلب جز جس طرح دی دی baptism یا دی پیونا ریا ہی اس مطابق آنے جڑی منتا منیا ومنتا منن دے ویچ جو بھی گوہی دان داشی یا کلوں یا کوئی ڈونیشن کسی در دا منت بنی ہوگی کیлишی منت فیادر دائے گنسر ٹھیک ہو جائے تو میںضرگ جب اہت واے دان کرنگا گردوارہ بنگلا صرف دے ویچ جدو اس دیو منت پوری ہوندی ہے گروہ مہاراج گروہ ارکیشن سہیم مہاراجی دیو پار بکشی سے نال اس دی منت پوری ہوندی ہے اس گروہ کاردہ ویچ آ کے ایک نان سکھ ایک سائٹ آ رہی گروہ کاردہ پریمی جدو آ کے اوڈنیشن گو لگ دے ویچ پاندہ ہے تو وہ دے مندی پاونامہ کی ہون گیا لیکن جدو اس نے اس کرپشن دے کیس نو سنے آخبارہ ویچ پڑھے آ سوشل میڈیا ویچ دیکھیا تو اس نے میرے دوستوں کو کیا کہ میں پائی صاحب ایس طرح ایس طرح ایک کیس ہویا سی میرے فیادر ایس طرح فرسٹ ایدہ کینسر جیگا وہ کینسر ایس طرح گروہ مہاراجی پار بکشی سے نال ٹھیک ہو گیا میں اپنی منت دا گروہ مہاراجی دا شکرانہ آدھا کرنے اس گولک دے ویچ جو بھی میں منت منی سی میں پائی تو کیا میرے پاسے بھی وہ منت دے پاسے بھی منجی سنگھ جی کر لیا گیا تو اس لیے اس نے چوری کر لی تو اسی یقین جانو ایک عام شردالو گرنانک نام لیوا پاوے اور کسے بھی ترم نو منن والا ہوئے جلیس چیز دی گروہ کارپردی اپار شردہ ہوئے جس نے کس منت اور کس پیار اور شردہ دے نال کس ایموشنز دے نال گروہ کارپردی ویچ اپنا پیار اپنا عقیدہ پیڑ کی تو ہوئے جو دو اسی ایس طرح دی پیوناوات اتے چوٹ وجہ تو تسی سمجھ سکتے ہو کی کس طرح دا میں سے اس سماجدہ بھی جائے گا اور ایس غال نو ماننے جاج صاحب نے اپنے پچھلے اوردہ ویچ بھی کیا سی جو دو کلوزو ریپورٹ انہوں نے رد کیتی سی انہوں نے کیا سی کہ منہوں بڑا سوس ہے کہ گروہ کارپردی ویچ اٹی ویڈیل گولک دی لٹ ہو گئی اور سارے پروف سارے اویڈن سامنے ہوندے بار جو کلوزو ریپورٹ فائل کیتی جا رہی ہے جو کی سرسر گلت ہے جو دو انہوں نے کلوزو ریپورٹ نو ریجیکٹ کیتا سی اس سمیہ انہوں نے اردو ویچ لکھیا سی کہ اگر اس طرح نال پولیس اپنی کاروائی کرے گی پولیس اپنی ڈیوٹی ادا کرے گی تو یقینا ایک سماج دو ویچ بڑا گلت میسیج جائے گا اور اگر اکیوز پرسن نو اور اس اکیوز پرسن نو جنہیں گروہ کار دی گولک دی لٹ کیتی ہو گئے کسے آم آدمی دینال کسے ایک بندر دینال کو فراڈ نہ کیتا ہو گئے اے دی لگان دی پاگناہ نو جو ڈی ٹھےس پہنچی او سے ویچ کی میسیج جائے گا کورٹ نے بھی اس بارے کیا سی آج میں اس کیس دیگال کرا تو اڈے سامنے یہ پچھلے چھے مینے تو ایک کیس چال رہا چھے مینے دی ویچ کیس طرح پولیس نے فائر کرن تو کئی واری پریج کیتا لیکن مانینے کورٹ سا کورٹ دے دخل تو بعد فائر بھی ہوئی کیس طرح پولیس نے انویسٹیگیشن کر کے اس نو بچانے کلوزر ریپورٹ فائل کیتی سیریس نیسنال کو کلوزر ریپورٹ بھی ریجیکٹ ہوئی اوستو بعد اسی کئی طرح دی اپلیکیشنز لگائیا جسے بیچہ سی ساڑھی ڈیمانڈ سی کی جڑے اس کیس دے متعلق جڑے بھی سیکشن نہیں او ایس ایڈ اون ہونے چاہیے ہیں کیونکہ پولیس نے تے اکیوز پرسن بچانا سی اس کر کے جو دو فائر کیتی تین بٹا انہی صرف اکو سیکشن لگایا گیا چار سو بی دا لیکن ساڑھی ڈیمانڈ سی چار سو نو چار سو ستار چار سو اٹھار چار سو اٹھار اے سارے سیکشن بھی لگنے چاہیے ہیں جس طرح دی گوروکار دی گولک دی لوٹ ہوئی ہے جس طرح دی دروارت ہوئی ہے جس طرح دی فرار ہوئی ہے جس طرح دی چیٹنگ ہوئی ہے اور پبلک منی دا سنگت دی منی دا جو کان ہویا جو اس دا مدلہ مصر پروپریشن فینڈ میں کانا کیتا گیا او اوشی صاحب دینا لگنے چاہیے ہیں اور ساڑھی دوسری ڈیمانڈے بھی سی کی اس انویسٹیگیشن کیونکہ اس طرح دا پولیس دا روئی ہے اکیوز پرسنو بچان دا تے ایتھے کدھے بھی فیر انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی اس کار کے اس تھانے تو جو نورت دلی دا تھانے ایتھو دی اس انویسٹیگیشن لیو ٹرانسل کر کے کرائم دیویج یا سی بی آئی دیویج پیجیا جائے میں آج بڑے ہی گروہ مارائی دی میں کہنا شکرانہ بھی ادا کردہ سنگتہ بھی تنواد کردہ جنہاں نے مورل سپورٹ دیتی کہ آج جو سارے کم اکی کر کے سیرے چڑھ دے جا رہے ہیں آج خود ہی پولیس نے اسٹیٹس ریپورٹ فائل کیتی ہے جو جو جوائنٹ کمیشنر لیویج دے افسر دی ڈیوٹی پیچھے لگائی گئی جی کی اے جے آئی او ہر پندرہ دن بات پوئیس کیس مونیٹر کر کے اپنی ریپورٹ فائل کریں گے آج انہوں نے خود ہی اسٹیٹس ریپورٹ فائل کیتی ہے جس سٹیٹس ریپورٹ دے بیچ سارے سیکشن انہوں نے اپر ایف آئی آر تین بٹا انہی دے نال لگا رکھے ہیں کہ انڈر سیکشن چار سو نو چار سو بی چار سو اٹھاڑ چار سو اکتر اور چونتی آئی پی سی اے انہوں نے خود ہی اپنی سٹیٹس ریپورٹ فائل کیتی ہے اے انہوں نے جوائنٹ کمیشنر پولیس نیو دلی رینجز اے انہوں نے اے آج میں سارے نوے کاپی تو انہوں سارے نو دیاں گا ہی کی کیونکہ میں افیشلی اسنو کوٹ تو لیا ہے اور سٹیٹس ریپورٹ دے سامنے ہیں جسے بیچ انہوں نے کیا جسے بیچ انہوں نے کیا کی اسی کمپلینڈنڈ دی جو کمپلینڈ جو اس کیس دے متعلق ڈیمانڈ سی گی اسے مطابق اور کیسی سیرس نوے دیکھ دے ہوئے اسی اس کیس نو کرائم دے وچ ٹرانسفر کر رہے ہیں اس نے اسٹیٹس ریپورٹ دے وچ لکھیا ہے most respectfully it is submitted that the complaint of petitioner has been examined and after careful consideration the competent authority has decided to transfer the case of crime راج ڈیلی پولیس for further investigation اے انہوں نے آج اسٹیٹس ریپورٹ فائل کی تھی جس میں کاپی دوان دیاں گا کیا انہوں نے میرا مطلب ہے کی جو گروکار دی گولک دی لوٹ ہوئی سی اور لوٹ پاوے کسی نے بھی کیتی ہوئے یا آن دے سمیدے بیچی کجے ہیں میسے جانا چاہیدہ ہے جو انہوں نے ایس طرح دی جمعہ واریانو نبھاریان یا جو اس طرح دی مطلب جنہ نے پاوے کرپشن کیتی ہے یا کرپشن بچاند بھی سیوگی ہوئے ہیں اور ہر اس انسان اوہ سے انجام تک پچھانا ساڑھی موری ڈوٹی بن دی ہے سب بھی موری ڈوٹی بن دی ہے پاوے پولیس ڈپارٹمنٹ ہوگے پاوے کچھ ہوگے آج میں تا نو ایوی کہہ دینا جانا کی آج انیویسٹیگیشن پولیس تو نور دلی پولیس تو کرائیم برانچ نو ٹرانسر ہوئی ہے اگر کال نو آنگالے سمید بھی سانو جڑا بھی لگا کی کرائیم برانچ بھی ایس کیس نو ٹھیک ٹانگنا انیویسٹیگیٹ نہی کار رہا اپنی جاج دا جڑا دائرہ اس نو نشبخش تریقے نال گروہ کاردی جو گولک دی لوٹے اسنو سامنے نہیں لیا رہا پھر مینو پاوے سی بی آئی چے جانا پاوے تا پاوے کتھے بھی جانا پاوے راستے ہمیشہ کھلے نے اور میں اس کیس دا پورا نتارہ کرنے جاتا گروہ کاردی گولک دے لوٹے دے پیسے واپس گروہ کاردی جمع نہیں کہا دی تو جاندے تا تک لڑائی جاری رہے گی تو اڈے سارے دے سیوگنال سنگتہ دے سیوگنال گروہ ماراہ دے اشیر وادہ ستکا میرے نال میرے ایڈوکیٹر جندر چھابڑا جی جو اس کیس نو لڑ رہے ہن اس کیس دا متعلق جڑے بھی کانونی پیچھے دیا ہن او سے بارے ایتوڑی نال گال کرنگے جو جندر چھابڑا جی دیکھو جی سب تو پہلے مائل شکل 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 جڑی سیکشنز لگے ہیں گے نہیں اینا دا سی اس نو ٹا میئر ایڈیشن آب دا سیکشنز آرائیٹ اسی دے ون تو اس گلتے انسیسٹ کار دے سی کہ ای شکشنز لگن دیکھو ای جیڑے سیکشن لگے نے اینا دے نار اینا دے تین سیکشن ہور آٹومیٹیکلی ایڈ ہو جائیں گے فیفٹی ون بلیک مانی ایکت فورن کرنسی ریگولیشن ایکت اور ای دونوں دے دونوں جیڑے ہگے نے سیکشن نون بیلیبل دس سال تو یادا دی سجا ہگیے چار سو نو ایچ بھی لائیس مپریزنمنٹ ہگیے چار سو ستار زندر بھی لائیس مپریزنمنٹ ہگیے دیت میانس ون ایسے لائیس مپریزنمنٹ نون بیلیبل ان کاغنی جیل کاغنی جیل سیکشن آئی مین دے ویری سیریس آئی مین ان ہینیس سیکشن ناو چوکی ٹانسفر انویس ٹانسفر 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 آئیم برانچ آپ اس کا ایک لیگل مہتو سمجھئے کیا ہے کی اس بیک گراؤنڈ میں جہاں پہ آپ کے اوپر تین سیکشن ایسے لگے ہیں جہاں پہ لائیف امپریزنمنٹ کی سجا ہے اور آپ ایویڈینس کو ڈسٹروئ کر رہے ہیں تو آپ کو بہار نہیں ہونا چاہیے لاؤ سیکشن 439 سیکشن سیکشن 439 سیکشن سیکشن ایسے اکیوز آدمی کو بہار رہنے کا کوئی حق نہیں میرا یہ کہنے کا مطلب ہے اس باتوں کے دوارہ کی جو رستہ منجیر سنگ جی کے اور تیہار جیل کے بیچ میں تھا وہ ایک ہزار گنا کم ہو گیا now he can be arrested at any moment کیونکہ کوٹ نے جب اس بات کی مہر لگائی کہ یہ سیکشن ایڈ ہوں گے اس کے اوپر سو ایٹ اس کنکلوڈیٹ سو سبسے سیریس بات یہ ہے کہ منجیر سنگ جی کے ان کا بھائی حرجی انہوں دھمکی اور ان کو ڈرانے کی بڑی شاجش کی اس کے خلاب بھی ہم لوگوں نے کیس ڈالا ہوا ہے اور ان کے خلاب بھی کمپرینٹ کر رکھی ہے سو ان سچ کائنڈ سرکمسٹانس آپ یہ سمجھئے کہ ان سیکشن کا ایک بہت بڑی امپورٹنس ہے اب crime برانچ والے جو اگر وہ فیرلی ایکٹ کرتے ہیں جو ہمیں امید نے چکی میٹر کمیشنر پولیس سے پرسنل بیٹھ کے ڈسکس ہوا تھا جس میں ان کے مدود درمہ کو لے بات چیت ہو ہی تھی اسی کے بعد شاید ان کار ٹرانس جو بھی انیشیئیٹ ہوا لیکن اس کے بات میرے حساب فارن کرنسی ریگولیشن ایکٹ بڑا کلیرلی کہتا ہے انہوں نے سب سب بڑی بات ماشی کیا 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 میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا 51 دکھا رکھا اب اس پوائنٹ کیا پوائنٹ یہ کی اینی فورن ڈیویشن اور اینی فورن کرنسی چیک آپ منیشتی اور فینائنس کے پرمیشن کے بنا اگر آپ اس کو لیتے ہیں تو 51 بلیک منی کے دائرے میں آتے ہیں جو اگر اگر دوسری چیز ان کے اوپر گناہ پکے کیسے ہو جاتے ہیں گرمی سنگ ہمارے کمپلینن صاحب نے آپ چیز نہیں بتائی کی ان کے خلاف ان کے اپنی گردوارہ کمیٹی کے چیف کیشیر اور ایکاؤنٹ کے مینیجر صاحب نے سرکاری گواہ بننا قبول کر لیا ہے جو خود کوٹ میں اپلیکیشن دے رکھی اپروور بنے کی اور جو کوٹ نے ڈائریکشن دی ہیں کی یہ ان کی سرکاری گواہ بنے کے لئے اس پر ایک کنسیلیشن چل رہا ہے سرکاری گواہ بن جاتے ہیں اور اس کے علاوہ دو اکیوز پرسن جو ان کے ساتھ اس کونسفرنسی میں شامل تھے انہوں نے بھی اپلیکیشن دے دی سرکاری گواہ بنے کی چار سرکاری گواہ اور اس نے ان ریبیٹیبل ایویڈنسیز تو یہ بات تو پکیئے جی جتے بھی اکیوز پرسن سا اس کے اندر ان کو کم سے کم میرے حساب سے جو میں بتا دوں پچھتی سال کا وقالت کا کپیل سببل کو بلا کے لیں سات سال سے کم سزا نہیں ہوگی اس سزا اس سے کم سزا نہیں ہوگی لیکن ہوتی نہیں اس کیسے لائف پچھتی سات سے دس سال تک سزا پکی ہے کیونکہ یہ دیکھئے جنرل جب پرویبیلیٹی ڈسکس کرتے ہیں کی ایکیوٹر کی پرویبیلیٹی کی ہے تو گواہوں کے بدلنے پہ ہوتی ہے کی گواہ کوٹ میں جائیں گے بیان کی دیں گے اس کیس میں 90% evidence is based on documents اور وہ سارے کے سارے documents دیکھیں اس میں تین آپ کو میں ایک نئی چیز بتاتا ہوں اس میں تین نئے اکیوز کون سے بننے والے ہیں بابا حنام سنگھ دھما انہوں نے جھوٹھی گواہی دی کیونکہ گردوارہ کمیٹی نے اپنے جواب میں جو کوٹ میں رکھا گیا ہے بڑا کلیر کر دیا ہے کہ ایک پیسے کا ڈونیشن ہمارے ہی ہمارے پاس کوئی ریکار دی ہے جب آئیون انز انکواری کی کہ آپ یہ پیپر دکھائی کیونکہ اس میں دلی گردوارہ ایکٹ کے حساب سے کوئی پاس کرتی ہے پرپوزل آتا ہے ریجولوشن ہوتا ہے پاس ہوتا ہے اس کیس میں منجید سنگ جی کے رات و رات بنا دیا تھا انہوں نے پیسے کھلا کے فورنسک سے یہ ریپورٹ تو لے لی کجی ہم اس کمنٹ نہیں کر سکتے ریپورٹ آپ کی لیکن چار سال پرانے ریکارڈ میں کہا جس کرواتے اب وہاں پہ انہوں نے اٹھا کے جب ریپورٹ ایک ایکاونٹ دیپارٹمنٹ چیک کیے فورنسک کے جو ایکجیکٹی کمیٹی کی ریپورٹ چیک کی ساری ساری تو اس میں یہ کوئی جکرہ نہیں پایا گیا کہ یہ پیسہ باپا دھممہ کو کہیں دیا گیا شیش گنج میک جس میں سارے ایکس پینس لکھے جاتے ہیں اگر آپ دھائی سو رویس اوپر کوئی بھی پیسہ دیا جاتا تو اس میں ریکارڈ ہوتی ہے اس میں دلوائے کیونکہ وہ دے نہیں سکتے ان کے ریکارڈ کو ایسا ہی نہیں تو انہوں نے اپنے ایک ایک ایڈوائیزر سے اس سارے سارے دکومنٹ دی پولیس ملی ہوئی تھی ہم لوگ پروٹیس کرے تے کی جو جواب ڈی ایس جی ایم سی کو دی چاہیے یہ کلون کو دینے والا ہی می فرین اور کوٹ نے کوئی جواب دی ہوگا تو کوٹ دکھ ہی یہ میرے دوست ہیں جونیر ہیں یہ تو بولنی جو میں نے لکھا دے دیا یہ تو انرسٹی کرتا دوسرا تیسرا بی بی مہندر کوڑ انہ نے بھی جوٹ 64 دیا اور یہ ساری چیز آپ کو دیکھنے کے بعد کلیر ہو گئی ہے کہ سب لوگ نے اوث پہ کوٹ میں جا کے جوٹے بیان دی ہیں انکواری آفی کو جلدی مچی ہوئی تھی now what is the legal ramification of ساری ساری چیز منجی سنگ جی کے اگنس جائیں گے کیونکہ اس نے لکھ کے آل لیڈی ڈاکومنٹ کے بیس میں سب سب میٹ کروا دیا ہے کوئی گواہ نہیں مکر ہے اس کیس میں مکر ہی نہیں سکتا کیونکہ گواہ ہی نہیں ہر چیز ڈاکومنٹ بیس ہے اگر منجید سنجید کو آج بھی کوئی غلط فہمی ہے تو ای تینک اس کو سرکاری بگیل سے مل کے پوچھنا چاہیے کہ اس میں فیوچر کیا ہے اور فیوچر ہمیں آج سنجید 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 منجید تیہار میں نام آگا رونی اور وہاں سے بچ جائیں گے منڈولی سنجید سنجید جننے بھی ڈاکومنٹس ڈاکومنٹس اٹھو دیو انہوں نے کٹھے کیتے سیز کیتے سی وہ ڈاکومنٹس اپنے آبی چی کیونکہ آنگے کیونکہ وہ کلیر نظر آرہے ہیں دیکھیں اس میں آئیو نے گلتی کہاں کی کہتے ہیں کہتے ہیں بلکر چی بھلا گرو بھر چوڑی کی فسنا ضرور تھا گلتی اس نے کہاں کر دی ڈاکومنٹس ور ان گرمکھی آئیو نے بھوچا سوچا کہ ساڑھے چار سو ڈاکومنٹ گرمکھی میں ان کو ٹرانسلیٹ کیسے کر رہے ایسی دے دو وہ جب ڈاکومنٹس آئے ہمارے ہاتھ میں کچھ لوگوں کا مطلب دھنے بات یہ بھی کوٹ میں تھے ان سے پڑھوایا جیسے چھوٹ سا اگزامپل دیتا ہوں اس میں لکھا ہوتا ہے کون کتاب چھپنے کیلئے سکھ ویراثر کیلئے لکھا ہوتا سکھ ویراثر سکھ ویراثر پنجابی سکھ ویراثر سکھ ویراثر لکھ تو سکھ ساہبان دوسرا ایڈمیٹ کیا تھا کہ ہم مانتے ہیں ہم سے گلتیاں ہوئی ہیں اس میں تو پبلک سروین دوارہ امانت میں خیانت کا سیکشن جو ہے وہ لگنا چاہیے تھا سکھ سکھ سکرکاری گواہ بننے اس کے علاوہ دو ڈی ایس جی ایم سی جن کا ڈی چیف کیشیر اس کو دھمکا کے پیسے لے گیا تھے انہوں نے تو اس انٹینشن وز موضی دیکھ کرنیل میں انٹینشن ہونی چاہیے گلت کام کام نہیں اس کو اس کے سپر پریزیڈنٹ نے دیا کہ اتنا پیسے میں پس لے کے آئیے تو لے کے گیا تو ہی سکھ اپرووڑ سکھ چیز ہے کہ سب کے سب لوگ بیان دینے کو تیار ہے سکھ سکھ سکشن 164 45 فائد تو منجیر سنگھ جی کو میں آج آپ کو اس بڑی جمعیواری کے ساتھ بتا رہا کہ یہ کوئی غل فہمینی ہونی چاہیے کسی بھی قسم کی پس شبدوں میں کی اس کے آنے والے جو پولٹکس پارٹی بات خرچہ نہ کرے کیونکہ آنے والے 5 ساتھ ساتھ ہور بھی ہیں مین پیپر دیکھ دیکھ چیز کی دیں کیش بک یا اور بھی کئی طرح لیزر یا کمپیوٹر ریکارڈ لیا گیا کلیر بولڈن کی اس دن کوئی پیسہ بینک دے بیچ جمع نہیں ہویا اور کیش گروہ کردی گولو تو لے گئے چیس تو لے گئے نے اور اسے ریکارڈ اسے بس چوک ہو لیتے ہوگی کہ موسی جائے تر جہاں کمان سی جڑے پنجابی سی چیزی ٹرانسلیشن ہو نہیں کار پائے جلدی ہر پڑی دی گلتیاں آتے چور جدو آوازے کام کروگو تو گلتیاں ہونیاں تین گروہ کار دی جلوری اپنے آپ کوئی نہ رستہ پپو ہے چاہے سنگھ سوویدار کوئی ہی ہے کوئی کوئی ہی ہے بیٹی اور بیٹی بیٹی بچے سکتا جو اس کے سنگھ نام نے فائر دی بیچ اس میں سب سے پہلے منجید سنگھ جی کے از پریزیڈنٹ اس کے بعد عمرجی سنگھ پپو از جوائن جو ہیں یہ سب جتنے لوگ بھی ہیں یہ سب کے اوپر ہی یہ سارے سیکشن چل رہے ہیں ہر کی اپنی اپنا رول اپنے اپنے کردار کے حساب سے فکس ہو نا تیہ ہے کی کس نے کیا کیا کس کا کس کم ہے کس 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 ہوس چیز کس چیز سب کس آپ لگی چیز پو آپ کس 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 ک ابھی تک پولیس جانبوچ کے ان ایویڈینسز اور ویٹنیسز کو ٹچ نہیں کر دی تھی بابا حنام سنگھ دھوما ہے آج تک انرسٹیگیٹنگ اوفیسن اس کے ایک نوٹیس ایشو بھی کیا نائنٹی ون میں اور پولیس ایسے گواہی دے گیا گواہی پولیس کیا رہی دے گیا نا نا پولیس نے گواہی دی بالکل دی اس نے گواہی میں یہ کہا کہ مجھے ایسے ایسے کیامل لاکھر پر یہاں سے میں کوئی ملے سنی 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 سر میں بتا دوں لیکنی آنسر یہ قولیٹی اوف انیسٹیگیشن کیا ہے یہ کورٹ نے بھی پوچھا کہ ایک آدمی امیلی سرد میں بیٹھا ہوا ہے مہتا چوک پہ اس کو سپنا ہے کہ میں کوئی تھانے میں جا کے گواہی دے نہیں آنی ہے آپ نے اس کو بلایا کونٹیک کیا انیسٹیگیٹنگ اوفیسر سے بوچھا پولیس سے بوچھا کہ آپ نے اس کو بلایا اس کو پوچھا اس کو نوٹیس ایشو کیا یہ کیسے آگے آپ ویڈیڈیو ٹیک وانٹیکیو سیزر تو ہے یہ نا نوٹیسیشن کے بعد یہ آنا نا کوئی بھی ہے تو ہی وز آنسر لیس دوسری بات ہے فسیں گے کہا پہ ہی جو کو کنسپرائر پورو شرینطر میں بلکل حصے دارد بنیں گے ایک سو بیس بھی لائے گی جو ابھی ہم نے ایک اور دیماند کی ہے انہوں نے جان بوچھ کے تک ان سب لوگوں کے نا میٹنگ آف مائنڈ تاپس میں ٹھیک ہے تو ان سب لوگوں کی میٹنگ آف مائنڈ تھی آپ اسے مل کے شرینطر کیا گیا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے کو اکیام اللہ کے میں میں نے گردوارا کمیٹی سے کیش میں لیا گردوارا کمیٹی کے لئے ہم تو دیا ہی نہیں ہم نے تو منجید سنگھ جی کو لے کے گیا تھا یہاں سے ہم نے دیا ہی نہیں پہلے کنمون سنگھ نے کہا تھا کہ ہم نے دیا ہے کنمون سنگھ کو آت ناٹے دی ایس جی ایم سی یہ ساری چیزیں کرائیں کمیٹی بدل گیا تو وہ کچھ بھی کارج دے سکتے ہیں کمیٹی تو کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں کمیٹی دلی سکھ گذوارا ایکٹ نیٹی سیمٹی ون سے گواند ہوتی ہے شیکشن ٹوانٹی سکھ ان ٹوانٹی ایٹ سیز ہر چیز جو آپ کریں گے ایکٹ کے مطابقی تو اس کا اوڈیٹ ہوگا اور وہ اوڈیٹیڈ بیلن شیٹ اور آئیٹی اس آلیڈی ڈیپوزیٹیڈ دو جا سولہ سترہ کی اور سترہ اٹھارہ کی آلیڈی ہے یہ کوئی بھی چیز جو ڈاکومنٹس میں نہیں دے سکتے لکھ کے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ منجید سنگھ جی کے بچنے کے چانس نہیں یہ تو جی کے ہی چینج کر لیتا ہے سارے پیپر تو پچھلا آئیو تھا اس نے سیز کر کے جمک رہ دی اس نے نہیں کیے دیا کوٹ نو نہیں نہیں جناب کوٹ ہی فائٹ بان کرے گا مردہ تو مردہ تو کوٹ کھا رہے ہیں کوٹ دیسیجن دے گی سارے پر ایک منٹ لیٹ ایک دو مند دو مند کا ہوتا ہے کہی گارت بھوڑو کہہ رہے ہیں کیوں چال جی پریم پھونکی آتا ہے ہر جنگی ہے لیکن میں جہاں سجا ہوگی تو پھر یہ پبیسیٹی نہیں دی کیوں کنیا پر کیسے کلنہ ہوئی گی توسی یہاں دیسو ایک کلنہ ہوئی گی جو آئی تک دی جو آئی تک دی ایکسرسائج ہوئی جو پیپرز ڈاکومنٹس کوڑنو پروغ کرائے گئے کوئی گال جو پیش جو کوڑنو کاغش پروغ کرائے گئے جو پیش کیتے گئے یا پولیس نے گلت ریپورٹ کلوزر پائید کیتی اس کلوزر ریپورٹ نو پاڑ کے نو سو پنیازی ریپورٹ سی اس کلوزر ریپورٹ نو پاڑ کے کیڑے کیڑے پنیے دے ہوتے کی کی ڈاکومنٹس بول رہنے کی ہاں گبن ہویا ہے پیش سادہ کول مال ہویا ہے کوئی نہیں پڑھ دا کوئی پڑھ دا نہیں جائش صاحب نے تھوڑی پڑھنی ہے اس نو وہ اسی پڑھ کے انہوں نے دے ہوتے جسیا کی ایس پہ ہی دے ہوتے ایک جڑا پیپر سیز کیتا ہے گردارک مٹی تو وہ بول رہے ہیں چوری ہوئی ہے پیش سادہ گیتا گیا اگر ساری میند نہیں کیتے جائے گی ساری یہی سوچ کے بیٹھ جنگے تو اڈے کا یہ مطابق کہ ایسی خالی پبلی سیٹی ہستے ہیں پبلی سیٹی خالی کرنی ہوئے تو روح سوشل میڈیا تو کوئی نہ کوئی بولیے ایسی قدوں کو نیا جدو ساڑی میند کوئی رنگ لائے کے آن دی ہے تو جب ساری یہی سوچ کے بیٹھ جنگے سفر منجی سنگھ جی کے لئے تو پھر میں مجبور ہو کے کہنا پیے گا کہ چاندے ہو جو لوگ بھی شاید ہوتی اور مدد کرنے چاندے ہو جڑے پولیسے وکن یا ہو رہے جڑے لوگ بچان وستے انہوں پرانا سٹاہ ہوئے یا کچھ ہو رہے ایسے لوگ بھی انہوں بچاندے پھر کوشش کر دے ہو یا چاندے ہو ان کے ایوازے بندہ دوبارہ پھر کسی طریقے ہیں مطلب ایسی چینے کے ایوازے بندہ انہیں ایک سپوک ہو جائے کہ دوبارہ گروہ کا حق دی گولک جنہیں لٹی دے کوئی حمد بھی نہ کرے اور سنگت ایوازے انسان لوگ کردے جنرکی دوبارہ مو ہی نہ لائے نہیں سر اس کا میں آنسا دوں گا اس میں یہ کہاوات ہے کہ جو لیٹی کے انڈیو کمپلیننٹ ہے نا اس کو کوشش رہنا پڑتا ہے آپ کی بات کا جواب یہ ہے اس کیس میں پولیس شروع سے ملی ہوئی تھی اگر میں آپ کا وبرٹ ہی مانن کے چلتا ہوں تو بہت سیمپل ساتھ ہم نے ایک کمپلین دے دی ہے پولیس انویسٹیکیشن کرے گی ہمیں کیا جو رہتا کچھ فالو کرنے کی اس کیس میں ہم نے چوبیس اپلی کیشنی لگائیں چوبیس اپلی کیشنی لگائیں چوبیس اپلی کیشنی لگائیں ان refreshing جے کے ساپد کبھے مہیں چویا سووں یہ تو کوٹ نے ڈیکشن دی نینٹی سیون چیزر میمو بنانے کے لئے کوٹ کے اورڈر پہ یا کچھ ہوئے ہمارے سامنے ہم نے چکہو ہے اپنی پرزینٹ میں جا کے 24 اپلیکیشنز موک کی ہیں تب جا کے انہوں نے پوری ملاوٹ کرنے کے بعد کیا ہے تو اس لیے جس کیس کو فولو نہیں کیا جائے گا وہ کیس یہ تو بڑتہ تھا طریقہ اگر آپ کا ایکزامپل لیا جائے پھر تو یہ یہ کمپلینٹ ہے دوسرا والا بولا جی یہ جواب ہے جس سب اپنے فیصلے کریں گے ہاں کیس فائل کر کے ایسی کمپلینٹ دے کے سوشل میڈیا دے روز بیاگ ہوندے خالی باوائی لٹن اسے اگلی پر ہی کریں گے جی اگلی پر ہی کریں گے جی اگلی پر ہی کریں گے جی خلی اگلی پر ہی کریں گے جی اگلی پر ہی کریں گے جی کیسی بارے بھی اگر اس کرپشن دے ویچ کسی دی مدد کرے گا اس نے بچاندھی کوشش کرے گا یا خود اس کرپشن دے ویچ انوال ہوئے گا کسی طرح دا ویچ کوئی بھی جس طرح دے داکومنٹس ایفیڈنس ہون ساڑے آتی سی جس دے بے زورتے ہی اینا مجبوط کیس لڑکیں اس جگہ تک پہنچ پائے کسی نے قراب ہی ہونگے اسے انجام تک بچایا جائے گا میں آج دی ترڑی گالتا جواب پر سریج جی لکھا ہے کہ میرا کسی دی کوئی ویچتی کا چگڑا نہیں ہے میں ہون نہیں پرنٹ کیتا جب کوچھے دوسری پوچھے ہوئی میں لکھا ہے کہ میرا کوئی ویچتی کا چگڑا کسی دی نہیں ہے چگڑا صرف ہے گا جنہیں گروہ کار دی گولو بلوٹی یا آنا دے سمجھے ایوازے کام کرنے کوشش کرے گا انہوں دے انجام تک پچھایا جائے گا ایتا ہے پندرہ مارچ پر پہلا پر جانگی چونٹ پر پہلا میں تیسی آری کوڈ گے تھی جی تو سی کا سارے آفیس بیرر سمیر جنرسکر تک پورجڑے پانی میں آفیس بیرر سارے نوال ہے گئنے تے ایتاں کر کے اٹھے پٹیلا اس معاملہ اے چاہر رہا ہے ایک منٹ میں جوا دے ایتاں کر دینا جو ہی ہے ایتاں کر کے چونٹ چھتی کرا رہا ہے جتکی ایکٹ مطابق بندی نہیں چونٹ سیکنڈ سیٹمنٹ ٹھیک ہے سیکنڈ سیٹمنٹ ٹھیک ہے آج ہی ہی پٹیشن دے سکنے ہیں اوہ دے گیچ ایکس کیسے متعلق کوئی حوالہ نہیں دیتا گیا اسی اوہ دے صرف اے کیا گیا اسی کی اے جڑا چناؤے پری پون ہے گیا اور دلی گردارہ کمیٹری ایکٹ نائنٹی سیونٹی ون پری پون الیکشن دا کوئی گزہان نہیں ہے اگر اس پٹیشن دے گیچ ایک بھی لائن دکھا دو گے کیسی گناہ گیا نہیں اوہ دے صرف پری پون دا لکتا گیا کوتری ک bittercen دے کوڑ دے اور نو 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 تھے تسیہ پیپر رائٹنگ ہے صرف پری پون ہے تو سیو کروز اے نال چہتے ہیں ایسا کہงئے ڈسکلسی نہیں ہو سکتا وہ پری پون الیکشن دے صرفی میں نی веч سی کی پری پون الیکشن دے ساڈے ورگامٹری دے کوئی ورائن نہیں ہے ایسا چھوار کر کے ایڈوانس الیکشن نہیں ہو سکتے کوتری کسی کیا دے آپ unveiled ایسا کوئی اچھنی ہے اور نہ کوئی ریکٹنگی سی نہ کوئی جوانی جوان خرجی چاہے اور سیویل کوڑ دے بیچ اس میٹن نو ڈسکس کرن دا کوئی میری شاید دیوکو بھی ہوتی اگر اگر میں ہوتے اس کوائن ڈی چکدہ یا کردہ میں اون ریکارڈ پیپر پرٹیشن بھی دے سکنا جو اسی فائل کیتی تھی دونوں گلا ہوں گے اگر اچھوز پرسن نو بچان دی کوشش کرنگے یا اور کوئی ایسا نو ڈی ایسا کوئی کرپشن ہونے کے دانگی جاتا جائے گی تو اجیسا جواب اس نے نو موضوعی ایسا کوئی نو کسی کے بعد ایتھو دی ایک گروہ دی گولن دی ہوئی ہے اسی اہتے انگیسٹیگیشن کر رہا ہے یا انگیسٹیگیشن ہونی چاہیے دی ہے کورڈ وہ لوگ یا پولیس وہ لوگ اور اسے بیچ بھی اسی کوڑڈا بھالا دیتا سی میرا سمپل جا کہنا آگا ہے کہ چاہے کسی نے کرپچن کیتی یا کوئی کرپچن در بھی سہی جوگی ہوئے گا یا آج اسنوں بچاندی کوشش کرے گا یا آنوالی گروہ کمیڈی در بھی کوئی اس طرح بھی کرپشن دے بیچ انوال ہوئے گا اس دنالوی ٹھیک ایسے طرح نال ٹریٹ کیتا جائے گا انہوں سے انجام تک بچائے گا جس انجام تک آج یہ کیس چلتے ہیں بچیں گے بائٹ دنچی دیں آپ پہلے بائٹ دو کے کوشش دیکھو جی آج منجی سنگھ جی کے عورف گولک چور جی سی جس کو میں پیار سے بولتا ہوں اس کے خلاف کوٹ میں کیس تھا اور جو میں بار بار پچھلی پریس کنفر میں بھی میں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کو پر جو سیکشن ایڈر ہونے وہ ہو چکے ہیں جس میں چار سو نو چار سو بیس چار انگلیش نہیں مولنے تو پنجابی لو ہاں اور انگلیش نہیں مولنے میں آج کوٹ میں